السلام علیکم آج ہم بات کرنے لگے ہیں سکیپلر ریجن کے مسلس کے بارے میں یعنی شولڈر ریجن کے مسلس کے بارے میں یہ آلماسٹ پانچ مسلس ہیں ان کو ہم لوگ بارے بارے ڈسکس کریں گے بہت ایزی سا ٹاپک ہے مشکل نہیں ہے اچھا یہاں پہ آپ کو موڈل نظر آ رہا ہے اپر لیمکہ رائیڈ اپر لیمکہ ٹھیک ہے اس میں ہمیں جو شولڈر کے ریجن میں مسلس نظر آ رہے ہیں ان میں سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں پیچھے سے سٹارٹ کرتے ہیں جو سب سے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے this one is the supra spinatus ٹھیک ہے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کی origin and insertion کو origin اس کے بیسی کے لیے دیکھیں کہاں سے originate ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے اس کی جو اس کا جو origin start ہوتا ہے وہ start ہوتا ہے from the medial two thirds of the supra spinous fossa ٹھیک ہے ایک تھوڑا سا zoom کرلوں دیکھیں یہ اوپر کی طرف ہمارے پر جو supra spinous fossa لائے گا رہا اس کا جو medial two third portion ہے وہاں سے یہ muscle originate کرے گا ٹھیک ہے پھر یہ pass کرے گا as a tendon ٹھیک ہے as a tendon pass کرے گا کس کے نیچے سے coreco acromial arch ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ جو acromial process ہے اور جو یہ ہمارے پاس coreco acromial ligament ہے اور جو ساتھ میں coracoid process ہے یہ مل کر ہمارے پاس بناتے ہیں coreco acromial arch ٹھیک ہے اس کے نیچے سے as a tendon وہ pass کرے گا اور آگے جا کے جو shoulder joint کے جو آپ کو یہاں پہ capsule نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ blend کر جائے گا ٹھیک ہے یہ ہے اس کی origin insertion کی بات کر لیتے ہیں بھائی اس کی insertion کہا ہو رہی ہے insertion اس کی ہو رہی ہے on the upper impression on the greater tubercle of the humerus ٹھیک ہے humerus کا کا جو greater tubercle ہے اس کے upper impression میں یعنی کہ اس کے upper side پہ جا کے اس کی insertion ہو جائے گی جیسے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں اب ہم لوگ second muscle that is the infraspinatus supra spinatus سے بالکل نیچے لائے کر رہا ہے infraspinatus اور supra spinatus سے یہ ایک بڑا مسئل ہے ٹھیک ہے یہ originate کرتا ہے from the medial two thirds of the infraspinatus فوسہ ٹھیک ہے جس طرح اوپر supra spinatus فوسہ تھا سیم اسی طرح نیچے ہمارے پاس infraspinatus فوسہ ہوتا ہے اس کے medial two thirds portion سے originate کرتا ہے اور آگے جا کے اس کی insertion ہو جاتی ہے بالکل supra spinatus سے نیچے یعنی کہ middle impression on the greater tubercle of the humerus ٹھیک ہے ہمارے پاس جو greater tubercle تھا اس کے اوپر سب سے اوپر ہمارے پاس insertion دی supra spinatus نے اس کے نیچے ہمارے پاس insertion دی infraspinatus نے اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ مسئل کی طرف that is teres minor اب teres minor نے کہاں سے originate کرنا ہے اس نے originate کرنا ہے from the upper two thirds of the lateral border of the scapula یعنی کہ جو scapula کا آپ کو lateral border نظر آ رہا ہے اس کا جو dorsal surface یا posterior surface ہے اس کے upper two thirds portion سے یہ originate کیا ہے teres minor ٹھیک ہے اور اس کی جا کے insertion کہاں پہ ہو گئی ہے جو greater tubercle تھا اس کا جو سب سے lowest impression رہ گیا وہاں پہ اس کی ہوگی ہے insertion سب سے اوپر supra spinatus نے insertion دی اس کے نیچے infraspinatus نے اور اس کے نیچے ہمارے پاس insertion دے 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 گا teres minor next اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں teres major muscle کی یہ چونکہ ہمارے پاس teres minor سے نیچے لائر کر رہا ہوتا ہے تو اس کی origin کچھ اس طرح سے ہوگی کہ یہ بھی scapula کے posterior surface ہے ٹھیک ہے اس کے lateral border سے اور اس کے lower one third portion سے نکلے گا ٹھیک ہے وہاں سے نکلے گا plus inferior angle of the scapula سے یہ نکلے گا جس طرح ہمارے پاس اس lateral border کے upper two thirds سے ہمارے پاس teres minor نکلا تھا نا اسی طرح اس کے نیچے جو lower one third رہ جائے گا وہاں سے ہمارے پاس teres major کی origin ہوگی آگے جا کے اس کی insertion دیکھیں تو insertion ہمارے پاس ہوتی ہے جی بائسپٹل گروپ پر اس کے medial lip پر جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے medial lip of the biceptal group میں اس کی کیا ہو جاتی ہے insertion ہو جاتی ہے last muscle ہمارے پاس اس region کہا جاتا ہے ہمیں بتا ہے کہ جو subscapularis ہے وہ کہاں سے originate کرتا ہے subscapular fossa سے جس طرح پیچھے ہم نے دیکھا تھا supraspinatus and infraspinatus fossa سیم سامنے کی طرف سے ایک اور scapula کے اندر depressions ہی ہوتی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں subscapular fossa اب اس subscapular fossa کے medial two third portion سے ہمارے پاس یہ muscle originate کرے گا اور جا کے لگ جائے گا humerus کے laser tubercle پر ٹھیک ہے اب تک ہم نے جیتے muscles کو ڈسکس کیا تھا supraspinatus, infraspinatus and teres minor کو وہ ہمارے پاس لگے تھے greater tubercle میں ٹھیک ہے teres major کا بھی ہمارے پاس الگ insertion تھا جبکہ جو ہمارے پاس subscapularis کا مسئلہ ہے اس نے بھی ہمارے پاس tubercle میں لگنا ہے لیکن lesser tubercle میں ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں اب ہم لوگ supraspinatus کی nerve supply کی تو supraspinatus کو جو nerve supply آتی ہے وہ آتی ہے ہمارے پاس سپرا scapular nerve سے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں سپرا scapular nerve کیا سے نظر آئے گی ہمیں پتا ہے کہ break and plexus کا جو upper trunk ہوتا ہے وہاں سے ہمارے پاس نکلتی ہے supra scapular nerve تو یہاں پہ supra scapular nerve آپ کو کچھ ایسی شو ہوگی یہ ٹھیک ہے this is the supra scapular nerve اب یہ دیکھیں یہاں سے آ رہی ہے ٹھیک ہے اور enter ہو رہی ہے یہاں پر under the supra spinatus muscle اگر میں supra spinatus muscle کو height کر دوں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے اس کے اوپر دیکھیں اس scapula کی level پہ آگئی ہے supra spinatus سے نیچھے یعنی کہ اب اس نے supra spinatus کے muscle کو سپلائی دینی ہے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا کہ یہ نیچے چلی گئی ٹھیک ہے اگر انفرہ spinatus کے نیچے چلی گئی ہے تو اس نے انفرہ spinatus کو بھی سپلائی دینی ہے دیکھیں ہم نے اوپر سے دونوں muscles ہٹ آ دیں اب ان دونوں muscles کے نیچے ایک ہی inner nerve ہمیں نظر آ رہی ہے that is supra scapular nerve اس کا مطلب کہ supra spinatus اور infraspinatus دونوں کو جو nerve سپلائی آ رہی ہے next muscle ہمارے پاس آ جاتا ہے teres minor muscle teres minor muscle اس کو سپلائی آئے گی ہمارے پاس کہاں سے axillary nerve سے ہمیں بتائیں یہ axillary nerve جو کہ surgical neck کے راؤنٹ پائنٹ کری ہے اس نے ساتھ ساتھ اپنی ایک branch دی ہے اس teres minor muscle کو یہاں پر teres minor کے سپلائی کہاں سے آگئی axillary nerve سے اب next ہم لوگ دیکھتے ہیں teres major کی سپلائی teres major کی nerve سپلائی کی بات کیجئے جو ہمارے پاس آتی ہے lower subscapular nerve سے جو کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے اور آتی ہے اور آ کے سپلائی دیتی تھی teres major muscle کو اب ہمارے پاس لاش muscle رہی ہے that is subscapularis کا muscle اس کو سپلائی آئے گی ہے ہمارے پاس from upper and lower subscapular nerve سے کیسے یہاں پر ہائیلائٹی ہے this one is the upper subscapular nerve جو کہ سپلائی کر رہی ہے ہمارے پاس سپلائی دیتی ہے muscle کو اور جو میں نے آپ پہلے دکھائی تھی lower subscapular nerve وہ بھی اس کے ساتھ مل کر اس کو سپلائی دیتی ہے subscapularis muscle کو میں دوبارہ اس کو ہائیلائٹ کر دیتی ہوں yes یہ والی lower subscapular nerve یہ upper کے ساتھ مل کر subscapular اس کو بھی سپلائی دیتی ہے اور الگ سے اس نے teres major کو بھی سپلائی دینی ہوتی ہے اور یہ جو ہمارے پاس upper and lower subscapular nerves ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس from the posterior cord of the brical plexus نکل رہی ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہماری ویڈیو ہو جاتی ہے آج کی complete امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی ایک دفعہ بک سے پڑھیں آرام سے ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ایسا اگر میں ان شاء outro سے ملدتے گیو ہے رہا د dann رہا به اس دنیا رہا دانور رہا ہ